اسلام علیکم بابو جانو مانو کی طرف سے آپ کا اسلام علیکم مگین ملکم آپ یہ دیکھیں پہلے آج آپ کو ایک نئی انفارمیشن دیتے ہیں یہ سکھر سے میں بھی آ رہا ہوں اور یہ دیکھیں آپ یہ 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 موٹر وے کے اوپر اس طرح سے چوکیاں بنی چھوٹی چھوٹی آرمی کی رینجرز کی اور یہ آپ کو درمیان میں جو یہ آئی پروٹیکشن شیڈز لگی رہی ہے کہ جہاں کے لگے جب موٹر وے کے اوپر ہم مہارے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ درمیان میں ٹھوٹے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ جگہ یہ کیوائٹر کے اپنے پونٹر یہ ہے یہ اس کو توڑا ہوگا ہے اور اسی طرح سے آگے آپ یہ دیکھیں گے بہت ساری جگہ کے اوپر یہ انہوں نے درمیان میں سے اس کو توڑا ہوگا اس کی ریزن گیا ہے کہ موٹر وے کے اوپر اس طرح کی چوکی بنانا اور وہاں پہ رینجرز کو پوائنٹ کرنا یہ علاقہ جو ہے نا یہ سکھر سے جیسے ہم نکلتے ہیں تو یہ علاقہ جو ہے آگے کچھے کا علاقہ کلاتا ہے کشمور تک رہیم یار خان تک تو یہاں پہ مختلف جگہ کے اوپر پہ ڈاکو جو ہے وہ آجاتے تھے رات کے وقت نہیں دن کے وقت تو وہ آگے جناب اس موٹر کے اوپر گانز گرہ لے کرے جاتے تھے گاڑیاں روک لیتے تھے یہ دیکھیں جگہ جگہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو یہ پھر مختلف پوائنٹس کے اوپر اپنے لوگ کھڑے کی ہوتے تھے انہوں نے اور جو بس وگر آتی تھی گاڑیاں آتی تھی یہ سارا جو ہے نا وہاں پہ پھر یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ لوٹ لیتے تھے ان کے ایون کے اگر کوئی بس والا جو ہے ڈرائیور جو ہے وہ نہیں روکتا تھا تو پھر انہوں نے کچھ جو ہے نا ڈائریکٹ فائرز بھی کیے کچھ کیجویڈیز بھی ہوئیں کافی معاملات خراب ہوئے تو یہ پاکستان میں موٹر وے کے اوپر پھر مجبوراً ان کو جو ہے نا یہ مختلف چیک پوائنٹس جو ہے آپ کہلے یا چوکیاں بنانی پڑی جہاں پھر رینجرز جو ہے وہ اپوائنٹ کی انہوں نے اور آج تو ایسی ماشاءاللہ بارش آئے لیکن ابھی جو ہے نا یہ انہوں نے کافی حد تک اس کو کلیر کروا دیو یہ لوگ یہ دیکھیں آپ اس طرح سے لوگ اوپر آجاتے تھے اور سکون سے بیٹھ رہتے تھے اور یہ چوکیاں بنائی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہاں پھر پولیس جو ہے نا دونوں سائیڈوں پہ یہ مختلف ڈسٹنس کے اوپر وہ پھر یہ انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کیا لیکن یہ دیکھیں آپ سائیڈوں سے لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں یعنی کہ جو لاہور اسلامباد فیصلہباد ملتان تک جو موٹر وے ہے وہ تو بلکل کلیر ہے وہاں پہ آپ کو نہ کوئی موٹر وے کے اوپر آدمی نظر آئے گا نہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں نہ وہاں پہ کوئی اس طرح سے کی رابری ہے نہ ٹکیٹی ہے لیکن یہ علاقہ جیسے آپ جو ہے رہیمیان خان سے آگے آتے ہیں اور سندھ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ کچھے کے علاقہ آجاتا ہے تو یہاں پہ ان کی بڑی جو ہے جناب دہشت رہی ہے اور ویڈیوز بھی آپ دیکھتے رہے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ہوا کر کے لے جاتے تھے تو میں نے سوچا کہ چلے آپ کو موٹر وے کی بھی سٹوری سنائیں کہ یہاں پہ یہ کیا ہوتا رہا ہے تو ابھی کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول ہے لیکن پیچھے تقریباً کچھ تین چار مہینے پہلے انہوں نے بھی شام ساتھ سے لے کے صبح ساتھ وے تک اس کو بند کر دیا تھا تو اب جب سے یہ چوکیں وغیرہ بنی ہیں اور رات کے وقت پہ یہاں پہ پولیس والے آ جاتے ہیں کبھی رینجرز آ جاتے ہیں تو اس سے کچھ بہتر ہوئی ہے اب دوبارہ سے 24 آرز کے لیے یہ موٹر کے اوپن ہے لیکن یہاں پہ رات کے وقت جب چلتے ہیں تو پھر وہ سپیٹ تھوڑی سی 120 سے کم نہیں رکھتے ہیں نمبر ایک اور تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں کہ کوئی ایسا ویسا جو نا یہ مسائب نہ ہو اور یہاں پہ یہ سب سے زیادہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہر تقریباً دو تین کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ ان کو پولیس والوں کو یہ چوکے بنانی پڑی تو یہ جناب کچھے کے حالات ہیں ابھی آپ یہ دیکھیں یہ بھی گزری ہے اور یہ ایک کلومیٹر کے فاصلے کے بعد پھر یہ دوبارہ تیسری جو ہے نا یہ اب آر یہ ہے ہر ایک ایک کلومیٹر کے بعد یہ چیک پوسٹ آئی ہے پولیس کی جو نا یہ آپ کو یہ چیک پوسٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ یہ دیکھیں پھر یہاں پہ بھی ہیں یہ اس علاقے میں سب سے زیادہ یہاں پہ جو نا معاملات خراب رہے ہیں اور اس وجہ سے یہاں پہ انہوں نے یہ زیادہ انتظام کیا ہے چیکنگ کا اور یہ ایک نئی انفرمیشن تھی بہت سارے لوگ پہلے جو باتے تھے پنجاب سے وہ دیکھتے تھے کہ یا یہ جو نا یہ کیوں سائیڈوں سے یہ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو اندازہ نہیں تھا اور پھر یہ بڑے سرپائز ہوتے تھے یا یہ چیک پورٹس یا چوکے شوکے ہیں کیوں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے تو موٹر ویب تو ایسا ہوتا نہیں ہے یہاں نہ صرف یہ بلکہ یہ جو موٹر ویب کے اوپر سیکیورٹی کیمرہ لگے ہوئے ہیں وہ کیمرے تک اتار کے لے گئے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تو اب الحمدللہ جو انہا تھوڑا سا کمفٹیبل ہے لیکن اللہ تبھی بھی کسی بھی خراب ہو سکتے ہیں اسکندار گرنٹی نہیں ہے لیکن جب بھی آپ لوگ پنجاب سے سپیشلی موو کریں اسلامباد سے دروائیں پشاور سے ہیں جیسے ہی رحیمیہ خان کہہ یہ آپ کراس کریں تو تھوڑا سی کیر کیا کریں اور وہاں سے پہلے پوچھ لیا کریں جو ہے رحیمیہ خان کے جو جو ہے وہ پولیس والے چیک وہ کھڑے ہوں گے سکیورٹی والے جو موبائل والے ان سے پوچھ لیں جی آگے کے حالات کیسے ہیں سیفٹی جو ہے وہ آپ ضرور کریں اپنی ٹھیک ہے جی آج موسم بہت پیارا ہے اور بارش ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ انفارمیشن بھی دے دوں کیونکہ ابھی یہ تقریباً یہ جو یہ والا چکیم والا سلسلہ چلنا ہے یہ تو چلے گا بھی میرا حرحیمیہ خان تک تو چلیں جی یہ ایک ایک دیفرنڈ انفارمیشن تھی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں اور موسم دیکھیں کہ ایسا زبردست ہے اور بادل ہے اور چل محول ہے اور دس گھنٹے کی ڈرائیو ہے لانگ ڈرائیو ہے آج بھوپے جی ٹیک گئر اللہ حافظ